ناصر خان خوصہ کی بطور نگران وزیراعلا نامزدگی پر کھلاڑی برہم تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کی سوشل میڈیا پر چیخو پکار ناصر خان خوصہ کا نام کیسے آیا کیا منظور آفریدی جیسا معاملہ ہوا سوشل میڈیا پر نئی بحث چڑھ گئی پارٹی قیادت نے کور گروپ کا اجلاس بلا لیا اس بار میں مزید تفصیلات جانیں گے اور بات کریں گے علی جعفر سے علی جعفر یہ کیا معاملہ ہے ذرا تفصیل سے بتائیے کل نوید آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعلا کے لیے دو اجلاس ہوئے اور آپوزیشن اور حکومت کے جانب سے ایک نام پر اتفاق کیا گیا لہور میں میاں محمود و رشید اور وزیراعلا پنجاب شباز شریف نے باہر آ کے یہ نام دیا کہ ناصر خان خوصہ جو ہیں وہ پنجاب کے نگران وزیراعلا ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک عجیب سی کیسیت بن گئی کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے کھلاری انہیں سوشل میڈیا پہ ایک نئی بیس چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ نام تو کور گروپ کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا تھا تو یہ اچانک سے کیسے یہ نام آ گیا اور کیسے یہ نام منظور ہو گیا جب اپوزیشن لیڈر کی جانب سے یہ نام رکھا گیا تو وزیراعلا نے فوراں اس پر اتفاق کر لیا اب موجودہ حالات یہ ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے جیسے کہ تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے تو آج کور گروپ کا جو ہے وہ جو اجلاس ہے وہ عمران خان نے طلب کیا ہے جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی چودری محمد سرور اسد عمر سمیت عالی قیادت بیٹھے گیا اور اس نام پر غور کیا جائے گا یہ آپ کو ساتھی کلیر بھی کر دیں کہ جیسے کہ خیور پختونخواہ نے آپ نے دیکھا کہ نام پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا لیکن اس کے بعد آپوزیشن کی جانب سے الیکیشن اٹھایا گیا اور وزیراعلا نے آکے کلیریفیکیشن دی کہ آپوزیشن کی وجہ سے ہم نے اس نام کو ریکنسیڈر کیا اور چیرمن نے اس نام کو ڈروپ کیا لیکن پنجاب میں نبی سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر یہ نام آپوزیشن کی جانب سے ریکمینڈ کیا گیا اور حکومت نے منظور کیا اب کیا ریزن بنتا ہے نام کے ریورسل کے حوالے سے بھی گوھر کیا جا رہا ہے اس وقت پارٹی میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شاید کبھی امکان ہے کہ آج کے نام ریورس بھی ہو جائے تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو چی خوبکار ہوا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کور گروپ کا اجلاس چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کچھ ہی طریقے بارے میں طلب کیا جائے جس میں اس پیسلے پر تفصیلی طور پر نظر سانی کی جائے علی جعفر جس سے آپ نے بھی بتایا کہ نام کے ریورسل کی پوسیبیلٹی ہے تو کیا یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ کوئی نیا نام اب سامنے آئے جس میں ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے لہور جس میں تفصیل سے چار ناموں پر ایک دن پورا اس کوریج دی اس ایشو کو کہ یہ چار نام زیرے بید جو ہٹ فیوریٹ نام تھے وہ جسٹس ریٹائیڈ سائر علی شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ خوصہ کے ناموں پر غور کیا جا رہا تھا اچانک سے یہ نام جو ہے ناصر خان خوصہ کا نام سامنے آیا اور یہ فوراں ہی اپروف بھی ہو گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اس کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے اس صورت میں وہی دو ناموں کے ساتھ اپوزشن ٹک کرے گی جو انہوں نے پہلے ریکمنٹ کیے تھا اور کافی حکومت کو اس کو ون پیج پہ لے دی آئی تھی کہ یہ نام اپروف ہونے چاہیے یا کوئی نیا نام تجویز کیا جائے گا پھر انہوں نے کہنا دروست ہوگا کہ اس نام پر جو ردیہ مرد آیا کلاریوں کی جانب سے وہی وجہ بنا کہ آج کور گروپ کا جو ہے وہ اجلاس طلب کی اگر ہماری ذرائع کے مطابق دو بجے یعنی پنزہ منٹ بعد ہی یہ اجلاس جو ہے بنی گالا میں شروع ہوگا جس میں عالی قیادت اور یہ میں واضح کر دوں یہ کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے یہ کور گروپ کا اجلاس ہے یعنی تحریک انصاف کی جو کچن کیابنٹ ہے جو ڈیسیزن میکنگ صلاحیت رکھتی ہے وہ کابینہ کے ممبران جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور اس نام پر نظر سانی کریں گے جی ٹھیک ہے علی جعفر آپ آگاہ کہہ رہے تھے آپ کا شکریہ کہ ناصر خان خوصہ کی بطور نگران وزیراعلہ نام زدگی پر کھلاڑی برہم بھی ہیں تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کی سوشل میڈیا پر چیخو پکار بھی ہے اور ناصر خان خوصہ کا نام کیسے آیا کیا منظور آفیدی جیسا ماملہ ہوگا نئی بحث سوشل میڈیا پر چھڑ گئی ہے